جب ہم بنائیں گے آلو کی پکوڑی آلو کی پکوڑی بنانے سے پہلے میرے ٹی آرشی کچن پر نئے ہو تو سسکرائب کر دینا پرانے ہو تو لائک کر دینا چلو بنانا شروع کرتے ہیں آلو کی چپس یہ میں نے بھگولی میں آدھا کلو قریب بیسن لیا ہے اب اس بیسن میں اپنے مسالے ڈالیں گے آلو چپس کی پکوڑی اور تھوڑی میرچے کی بھی میں پکوڑی آپ کو بانا کے دیکھاؤں گا اس میں میں نے ڈیٹ چمچ کریب لال میرچ پاودر ڈالا ہے اور چٹکی بر اس میں حلدی ڈالا ہے حلدی سے اس میں بہت ہی اچھا کلر دیکھے گا پکوڑی کا اور کھانے میں بھی تھوڑی سوادشت لگے گی سواد انوصار اس میں نمک ڈال دیں گے اور تھوڑی سی اس میں ہنگ ڈال دیں گے چٹکی بر اس میں میں نے ہنگ ڈال دی ہے اور آدھا چمچ کریب ہم اس میں ہمچور پاودر بھی ڈال دیں گے ہمچور پاودر سے اس پہ اچھا کھٹاپن کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی سوادشت لگے گا پکوڑی اب ان سب کو مکس کر لیں گے اور اس میں چک کے دیکھ لیں گے اس میں کچھ نمک بغیرہ کم تو نہیں ہے اب اس میں نمک بغیرہ سب برو بر ہے اب اس کو پانی ڈال کے گھول بنائیں گے جب تک گیس پہ کھڑائی رکھیں گے اور کڑائی میں تیل ڈال کے گھرم کر لیں گے میں نے کڑائی رکھ لی ہے اس میں میں نے قریب آدھا کلو تیل ڈال دیں گے اور گھرم ہونے تک اپن بنائیں گے مسالہ جو بیسن لیا ہے نا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تیل میں نے گھرم ہونے کو رکھ دیا ہے ابھی میں نے یہ پورا مسالہ کو مکس کر لیا ہے بیسن کو اور اچھا سا گھول بنا لیا ہے اے تھوڑی سی میں نے میرچی لیے اس کو بھی بیچ میں سے کٹنگ کر لیا ہے لمبا پہلے اپن میرچی کے پکوڑے تل لیں گے جس کو میرچی بھجی بھی بولتے ہیں پیسن میں ڈوبوں کے میرچی بھجی کو میں نے ایک ایک کر کے کڑائی میں ڈال دینی ہے اس کڑائی میں قریب پانچ میرچی آ جائے گی ایک ساتھ اب اس میرچی کو اپن دھیمی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ میرچی اوپر اوپر سے جھلے نہیں اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے ایسے اپن ان کو قریب پانچ منٹ تک دھیمی آنچ میں تلنا ہے اور پلٹ پلٹ کے سیکھ لینا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا ٹی آر سی کچن چینل کو سسکرائب کر دینا اور کوئی بھی سبجی ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹی آر سی کچن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں بہت ہی اچھی اچھی سبجی دیشی انداز میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ میرے چینل پہ جائیے ٹی آر سی کچن پہ اور دیکھیں ویڈیو میں نے مرچی کو پلٹ پلٹ کے اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے اب یہ مرچی کو باہر نکال لیں گے میں نے مرچی کو باہر نکال لیا ہے ابھی میں آپ کو علو چپس ویسے علو کو کاٹے ہوئے تھوڑا سا اوبال کے رکھ لیا ہے چپس کو وہ چپس میں بجی تل کے دکھاؤں گا آپ کو یہ علو چپس کی کاٹے سو ہیں اس کو میں نے پہلے اوبال لیا تھا کاٹ کے ابھی اس کو بیسن میں ڈال کے اس کی بھی پکوڑیاں بنائیں گے یہ بیس آلو کی پکوڑیاں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں آپ ایک وار میرے انداز میں گھر پہ بنا کے جرور کھائیے گا بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ پکوڑیاں بھی اس میں پانچ چھے ڈال دیں گے اچھی طرح سے آ جائے گی اور اس کو دیمی آج پہ ہی سیکھنا ہے تاکہ پکوڑیاں جلے نہیں اب میں نے پکوڑیاں کو پلٹ لیا ہے پلٹ کے اس کو بھی پلٹ پلٹ کے دھیمی آج پہ قریب سیکھنے کو چار منٹ لگیں گے پائنلی یہ بھی پکوڑیاں سکھ کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی سوادشت بنی ہے آپ ایک بار گھر میں جرور میرے انداز میں یہ پکوڑیاں بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور کھانے والے بھی بولیں گے واقعا پکوڑیاں ہیں آپ بنائیں پکوڑی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں یہ دیکھو بہت ہی اچھی پکوڑیاں بنی ہیں میں نے اس ایک کیک کر کے سب پکوڑی تل دی ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو